آپ دیکھ رہے ہیں جی کے یو ٹی سیہیون میں آپ کا سجوگی آنچل آج ہم بات کریں گے تسین لہائی ملاہر مشیڈی بلاور جو ایک ایشو بن کے سامنے آیا ہے وہ ایشو یہ ہے کہ جو پچھلے ساٹھ سالوں سے یہاں پہ ورکنگ میں جو آفیس سے ریکارڈ میں وہ ساٹھ سالوں سے یہاں کام کر رہے تھے لیکن آج کی ڈیٹ میں وہاں گرونڈ لیبل پہ کیا کنڈیشن ہیں ہم اپنے رپورٹر شریع محمد رفیجی سے جانتے ہیں وہ ابھی موقعے کے اوپر وہاں ہے تو رفیجی آپ کا جی کے یو ٹی سیہیون میں سواگت ہے آپ وہاں کی گرونڈ رپورٹنگ جو ہے وہ ہمیں بتائیے کہ اس ہمیں کی کیا سیچوشن ہے آپ کے گاؤں لہی ملاحر کی سر سب سے پہلے میں جے کے یو ٹی سیون کا اور آپ کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں دھنیواد کرتا ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا جو یہاں کی سمسیہ ہے وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور یہاں کی سمسیہ تو سب سے پہلے میں کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے یہاں کی سمسیہ جو ہے بلاک ہیڈکوارٹر لوہائی کی ہے اور یہاں پہ بلڈنگ جو ہے انیس سو بیاسی کا بلاک یہاں پہ بنا ہوا ہے اور یہاں پہ بہت سارے ویڈیو سائیبان یہاں پہ رہے اور جس ٹائم یہاں پہ روڑ بغیرہ نہیں تھا اور اس ٹائم جو یہاں کے ملازم جو تھے وہ یہاں پہ رہ رہے تھے اور اس کے بعد روڑ کی فسلٹی لوہائی ملہار کے اندر آج کی ڈیٹ پہ ہے اور بجلی کی بھی فسلٹی ہے اور جس ٹائم یہاں پہ پہلے جب بلاک کھلا تھا تو اس ٹائم نہ یہاں پہ روڑ تھا نہ بجلی کی فسلٹی تھی اور جو بلاک آفیسر سائیبان تھے اس ٹائم وہ یہاں پہ مومبتی جلا کر اپنے دفتروں میں رہتے تھے تو آج کی ڈیٹ پہ جو بلاک ہیڈکوارٹر لوہائی کا ہے اور اس میں آج ایشو بنا ہے کہ یہاں پہ ملازم جو ہے وہ نہیں رہتے ہیں سبی جی میں جہاں رکھوں گا جس سمیں آپ بات کر رہے ہیں کہ جس سمیں یہاں روڑ کی کنیکٹیوٹی نہیں تھی بجلی کی کنیکٹیوٹی نہیں تھی اس سمیں یہاں جو آفیسر لوگ تھے وہ یہاں آکے اپنے ڈیوٹی کو سارا انجام دیتے تھے لیکن آج کے ٹائم ہے روڑ بھی ہے بجلی بھی ہے فسلٹیز بھی ہے ان کے لیے آج کے وہاں کیا دکھت ہے کیا آپ یہ ہمیں بتائیں گے کہ ابھی وہاں جو آفیس ہے وہ ورکنگ میں ہے یا نون ورکنگ میں اس سمیں جو آفیس ہے یہاں پہ ایک چپراسی رہتا ہے اور اس کا نام ہے شوریلال جو کئی سالوں سے یہاں پہ تائینات ہے اب اس کو شاید مینہ دو دو تین مینے رہے ہیں ریٹائر ہونے کو اور آج کی دیکھ پہ یہاں پہ ویڈیو سائیوان جو ہیں جیسے چھبی جنوری کا دن آتا ہے تو وہ آتے ہیں یہاں پہ پندرہ گست کا دن آتا ہے تو وہ یہاں پہ آتے ہیں اور اس کے بعد وہ چل جاتے ہیں یہاں پہ بلاک کے اندر کوئی کوئی بھی آفیسر نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ ایشو بنا ہے کہ لوہائی کے اندر بلاک بیلڈنگ جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے اور یہاں پہ اس کے قارن جو لوگ جو ہیں ملازم جو ہیں وہ نہیں بیٹھتے ہیں مگر یہاں پہ ایک بات آپ کو میں جیکیوٹی سیون کے چینل کے مادیم سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ اس بلاک بیلڈنگ کے ساتھ ایک نئی بیلڈنگ جو ہے جس میں ٹائل اور بجلی فسلٹی سب کچھ وہاں پہ ہے مگر یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ لوہائی ملہار کے لوگوں کے ساتھ جو بے انصافی ہے وہ ہو رہی ہے کیونکہ لوہائی ملہار کے لوگ جو ہیں جب رفیج ان کو بیٹھنے کے لئے جگہ نہیں تھی تب بھی انہیں WORK کیا مانداری سے WORK کیا لیکن ابھی بیٹھنے کے لئے جگہ ہے ان کے لئے ابھی بیٹھنے کے لئے انتظام جو ہے وہاں کرا ہوا ہے وہاں وہ جا سکتے ہیں رولٹی فیسلٹی ہے بیجلی ہے بیٹھنے کے لیے جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ابھی نئی بیلڈنگ بنی ہے تو پھر وہ وہاں کیوں نہیں بیٹھتے اور لوگوں کے ساتھ جو یہ ایک بے انصاف ہو رہا ہے وہ لوگ کس طرح سے جو ہے وہ اپنے کاموں کو انجام دیتے ہیں کس طرح سے منیج کر پا رہے ہیں یہ ہمیں تھوڑا بتائیے اب دیکھو سر میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں چینل کے مادیم سے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں لوہائی ملہار اور ناو پین چاہتے ہیں جو یہاں اس بلاک کے اندر اس سمیں شاید موجود ہیں اور ان لوگوں کو یہاں سے جو بلاک لیول پہ جو کام ہوتے ہیں ان کو یہاں سے جانا پڑتا ہے کئی کٹلی کے راستے جاتے ہیں کئی مچھے دی کے راستے جاتے ہیں بلاور میں جاتے ہیں اگر بلاور میں ویڈیو صاحب ہاتھ لگے تو کام بنتے ہیں اگر نہیں لگے تو وہ لوگ جو ہیں اپنا کرایا کھرچہ پوکٹ سے پھوک کر ان کے کام نہیں بنتے ہیں اور ان لوگوں کو یہاں پہ دھکے کھانے پڑتے ہیں کیونکہ یہاں پہ پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے یہاں پہ جیسے میں نے کہا کہ روڑ کا ایشو نہیں تھا بجلی کی فسلٹی نہیں تھی وہ لوگ جو تھے ویڈیو صاحبان جو تھے جتنے بھی بلاک کے عدیکاری تھے دفتروں کے عدیکاری تھے وہ سب یہاں پہ بیٹھتے تھے آج کی دیکھ پہ جی جی تھوڑا روکوں گا آپ جرہ مجھے تفصیل نہیں بتائیے یہاں کون کون سے جو آفیس ہیں وہ ورکنگ میں ہیں ابھی کون کون سے جو دپارٹمنٹ ہے وہ آپ کے لوہی ملاہر میں جو ہیں وہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ پچاس سار سال سے ورکنگ میں ہیں ان کا تھوڑا نام جو وہ تفصیل نہیں بتائیے کہ کون کون سے دپارٹمنٹ کے کون کون سے آفیسر لوگ اس سمیں دیوڈی پہ ان کی پوسٹنگ ہے لیکن وہ جاتے نہیں ہیں تو وہ تھوڑا سا بتائیے دپارٹمنٹ کون کون سا ہے آپ کے لوہی ملاہر میں کتنے آفیس جیو آگوا ابھی اس سمیں ورکنگ میں ہیں یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے بلاک کے جو آفیسر سائیبان ہیں وہ بھی یہاں پہ نہیں ہیں اور ان کے جو دفتر ہیں وہ بھی یہی پہ ہیں اور اس کے بعد ایک زیڈیو دفتر جو ہے وہ ملاہر میں ہے اور وہاں پہ بھی وہ بیٹھتے نہیں ہیں وہ بھی زیڈیو دفتر جو ہے وہ بھی بھڑڈو بلاور میں بلاور دیول میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ ایک ایس ڈی ایم دفتر جو تھا وہ بنوتا میں تھا اور آج ان کے ٹیول کرسیاں بغیرہ وہاں بھی نابو نشان جو ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہے اور وہاں پہ بھی سر انجام وہ نہیں دے رہے ہیں یہاں اس سمیں ہاں پہلے بیٹھتے تھے ان کا بلکل کرسی ٹیول جو بھی کاغذات بغیرہ تھے وہ وہاں پہ پہلے رہتے تھے وہ بھی پچیس سالوں سے گائد ہیں آج کی اسی ہمارے جے کے یو ٹی سیون کے چینل کے پر ان کی ایک ویڈیوز چڑھی تھی کم سے کم آٹھ ناؤ مہینے پہلے اور وہاں کی اسی چینل نے بتائی تھی مگر مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ لوائی منہار کے لوگوں کو اگر اگنور کیا جاتا ہے تو کیوں کیا جاتا ہے ان کے ساتھ کیوں انصافی ہو رہی ہے وہ اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آتی ہے اب سی ڈی پیو کا جگر کر رہے تھے اب اس کے بارے میں بتائیے کہ سی ڈی پیو صاحب جو ہیں وہ وہاں بیٹھتی ہے جو نہیں سی ڈی پیو صاحب جو ہیں یہ وہ میں نے بتائی نا کہ جب پندرہ آگست شبی جنوری کا دن آتا ہے تو اس دن جتنے بھی آفیسر سائیوان ہوتے ہیں وہ آتے ہیں وہ کس وجہ سے آتے ہیں کہ جیسے ہمارا دیش کا قومی ترنگا جب لہراتے ہیں شبی جنوری پندرہ آگست کے دن تو وہ اس سمجھ آتے ہیں اور اس کے بعد وہ آگے آگے جو بھی بڑے بڑے آفیسر سائیوان ہوتے ہیں جیسے اڈیشنل صاحب ہوں گے ڈیسی صاحب ہوں گے تاثلدار صاحب ہوں گے وہ آگے آگے چلتے ہیں اور پیچھے پیچھے وہ بھی تاثلدار صاحب جو ہیں وہ مچھیڈی میں اس سمیں تاثل جو ہے وہ مچھیڈی میں ہے اور جو تاثل جو ہے وہ سر کاغزوں پہ چل رہی ہے تاثل لہائی ملہار اور بلاک ہیڈکوارٹر جو ہے وہ انہوں نے مچھیڈی میں چلا رہے ہیں بلاک ہیڈکوارٹر کا نام ہے مچھیڈی اور تاثل لہائی ملہار اور جو تاثلدار صاحب ہیں وہ بیٹھ رہے ہیں اس سمیں مچھیڈی میں اور کاغنوں پہ ہے تاثل لہائی جیسے ہم اپنے رپورٹر شریف رفی جی سے جان رہے تھے کہ وہاں بلاک لیبل کا کوئی بھی آفیسر وہاں نہیں ہے ویلڈنگ ہے وہاں ہیں وہاں پہ سیلری جو ہے وہاں سے جا رہی ہے لہائی ملہار کے نام سے وہاں پیسہ جو ہے وہ آفیسرل لوگوں کو جا رہا ہے وہاں کے جو ملازمین ہیں فور کلاس کے ملازمین ہیں ان کو پیسہ جا رہا ہے دیگر وہاں جتنا بھی ایک تسیل لیبل کا کام ہوتا ہے بلاک لیبل کا کام ہوتا ہے وہاں جتنے بھی وہاں کرمچاری وہاں جو ورکنگ میں ہوتے ہیں ان کا پیسہ جو ہے وہ سیلری جو ہے وہ لوہی ملہار کے نام سے جا رہی ہے لیکن وہاں جو کام کرنے کے لیے وہاں کوئی نہیں جا رہا ہم ایڈمیو سٹیشن جمعو کشمیر سے یہ اپیل کریں گے شریف منوز سینج صاحب سے کہ جو بھی لوہی ملہار کا یہ ایشو جو ہے وہ لوگوں کو بنا ہوا ہے اس پہ نظر بنا کے رکھیں اور جل سے جلد جو ہے وہ اس پہ کاروائی کی جائے تانکہ جو لوہی ملہار سے آکے مشیدی اور مشیدی سے آکے بلابر تک لوگوں کو جو در بزر کی ٹھوکرہ خانی پڑ رہی ہیں وہ نہ کھانا پڑے ریفی جی آپ مارے ساتھ جڑے آپ کا شکریہ آپ کو اس طرح سے ہم بلاتے رہیں گے اور آپ سے جان کری لیتے رہیں گے آپ کا بہت بہت دھنے واد اپنا اپنا قیمتی سمیں دیا بہت بہت شکریہ سر شکریہ بہت بہت شکریہ سر